بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیوز ہیں ان کو سولو کرنے اور اس کیلین لی بلینکس ترو فارز ہیں ان کو سٹڈی کرنے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے question number one choose a correct answer four possible answers are given یعنی یہاں پر چار possible answer given ہے correct answer جہاں اس پر ہم نے circle کرنے یا tick کرنے تو سب سے پہلے distance better being point دو points ہیں ان کے درمیان میں distance تو یہاں فارمولہ apply کریں گے distance formula distance formula ہمارے پاس d is equal to secure root x secure x2 minus x1 whole secure plus y2 minus y1 whole secure تو یہاں پر جب ہم فارمولہ apply کرتے ہیں x1 کی value ہمارے پاس 0 ہے x2 کی value 1 ہے 1 minus 0 1 آ جائے گا یعنی جب ہم اسے simplify quadrat یہ فارمولہ جب ہم use کریں گے distance تو یہ distance جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے d is equal to secure root 2 تو d option جو ہے یہ اس کی correct ہے here a distance between the point 1 0 and 0 1 یہ دو points کیون ہیں ان کے درمیان میں distance find کرنے ہیں تو distance find کرنے کے لئے فارمولہ وہی apply کریں گے x2 minus secure root x2 minus x1 whole secure plus y2 minus y1 whole secure جب ہم اسے simplify کرتے ہیں تو اس کا انصر بھی ہمارے پاس secure root 2 آ جاتا ہے mid point of the point 2 2 and 0 0 is ان کے درمیان میں mid point تو mid point کے لئے فارمولہ ہمارے پاس تھا x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2 یعنی x1 کی value ہمارے پاس یہاں پر 2 ہے x2 0 ہے 2 plus 0 2 divided by 2 1 آ جائے گا 2 divided by 0 2 divided by 2 1 اس کا مطلب ہے اس کا جو mid point ہمارے پاس ہے وہ آ جائے گا 1 1 یہ جو a option ہے یہ اس کی correct ہے mid point of the point ان کے درمیان میں mid point xx کے ساتھ add کر دیں گے 2 plus minus minus 2 plus 2 minus 2 cancel out ہو جائے گا 0 divided by 2 0 آ جائے گا اسی طرح minus 2 plus 2 0 0 divided by 2 0 اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس c option ہے یہ اس کی correct ہوگی next ncq ہمارے پاس ہے a triangle having all sides equal is got so ایک triangle ایک مسلس جس کی تینوں sides برابر ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں iso cell scalline equal lateral none of these تو وہ جو ہمارے پاس ہوتی ہے iso cell triangle ہوتی ہے یہ جو a option ہے یہ اس کی correct ہے a triangle having all sides different جس کی ساری sides different ہوں تو scalline ہوتی ہے وہ یہ b option جو ہے یہ اس کی correct ہے اس کے بعد question number 2 ہمارے پاس ہے answer the following which is true and which is false ان کو بتانا ہے کون سی statement true ہے کون سی false ہے a line has two end points ایک line کے دو end point ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھنے line کا کوئی end point نہیں ہوتا line segment کے دو end point ہوتے ہیں line کا کوئی end point نہیں ہے تو یہ statement غلط ہے a line segment has only one end point ایک line segment line کے کیوں end point نہیں ہوتے کیونکہ line کو ہم جو show کرتے ہیں یہ یہ show کرتے ہیں اس کے دونوں طرف arrow ہیں اس کا مطلب ہے یہ continue جا رہی ہے a line segment has one end point line segment you have ایک کتہ خط یعنی line کا ایک حصہ تو اس کے دو end point a end point ہے اور b b end point ہے یہاں پر statement یا ہم خط یا ہم خط ہمارے پاس ڈو کی ویلیو کرتے ہیں ان کے درمیان وی ون پلس وی ون پلس ڈیفینیشنز جو ہیں یہ آپ کو پہلے کرائی ہوئی بھی ہیں اور آپ کے پاس آئی ہوپ لکھی ہوئی بھی ہوں گی تو یہ وہاں سے دوبارہ لکھ بھی لینی ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں کوارڈینیڈ جیومیٹری کولینیر نون کولینیر ایکیلیٹرل سکیلن رائٹ اینگل سکیر تو یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور لکھنا بھی ہے چیپٹر نمبر نائن آپ کا یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے اس کو اچھی طرح سے ڈیفینیشنز کو بھی یاد کرنا اور ایم سیکیوز کو بھی اچھی طرح سے سال کر کے پھر ان کے جو ہے آکشن پر ٹک یا سرکل کرنا ہے تو نیکس لیکچر تک ہی لیجا اللہ حافظ